دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں جس میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں چرم روگ یعنی کہ اگر آپ کے شریر پر کہیں بھی پوری بوڈی کے کسی بھی حصے میں آپ کے سفید داغ ہو گئے ہیں یعنی کہ وائٹ سپورٹ جس کو لیوکو ڈرما بھی کہا جاتا ہے تو آپ بالکل بھی نہ گھبرائیں فرینڈز آپ اس کو اپنے گھریلو نسخے کے استعمال سے بالکل جڑ سے ختم کر سکتے ہیں ہمیشہ کے لیے تو وہی نسخہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والی ہوں تو فرینڈز میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو پیارا سا لائک بھی کیجئے ہم آپ کے لیے اتنی زیادہ محنت کر کے آپ کے لیے ویڈیوز لے کر آتے ہیں اتنے اچھے اچھے تو فرینڈز پلیز میرے ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے تاکہ جو لوگ آپ کی طرح پریشان ہیں اس سفید داگ کی بیماری سے ان تک بھی ہمارا ویڈیو پہنچ سکے تو آپ کو اس میں سب سے پہلے کرنا کیا ہے جو آپ کے رسوئی گھر میں ہوتا ہے حلدی پاورڈر جو آپ اپنے کھانے میں مسالوں میں استعمال کرتے ہیں وہی حلدی پاورڈر آپ کو لینا ہے آدھے چمچ کے قریب اگر آپ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے تو آپ اس کو زیادہ بھی لے سکتے ہیں میں نے صرف ایک پریکٹیکل کر کے بتانا ہے تو اس لیے میں نے آدھا چمچ لیا ہے دوستو حلدی کیا کرتا ہے انٹی سیپٹک انٹی بیکٹریل انٹی فنگل گوڑ ہوتے ہیں جو ہماری اسکن کی پرابلم کو کافی تیزی سے ختم کرتا ہے حلدی پاورڈر اس کے بعد میں آپ کو لینا ہے یہ نیم کولی کے ٹیوب جو کی آسانی سے آپ کو مل جائیں گے کسی بھی کرانی سٹور پر یا پھر میڈیکل سٹور پر تو اس طریقے سے آپ کو یہ دو ٹیوب لے لینے ہیں آدھے چمچ حلدی میں تو اس کا اندر کا ہم جیل نکال لیتے ہیں جو اس میں نکلتا ہے یہ بہت ہی اچھی فائدے کی چیز ہے دوستو جب ہماری آنکھیں دکھتی ہیں تو ہم آنکھوں میں بھی ڈاگتے ہیں اور آنکھیں صحیح ہو جاتی ہیں اور اس میں ہمیں تھوڑا سا لینا ہوگا آپ کے رسوئی گھر میں جو ہوتا ہے کھانا بنانے کے کام آتا ہے سرسو کا تیل تو آپ کو ایک چمچ کے قریب اس میں سرسو کا تیل لینا ہے اور اس پیسٹ کو اب اچھے سے ملا لینا ہے یہ بلکل دیسی دوائی ہے گھریلو ہے بلکل اور کافی زیادہ اچھی ہے کافی فائدے مند ہے تو اس طریقے سے یہ ہماری دوائی بن کر کے تیار ہو چکی ہے اس کو لگانے کا طریقہ کیا ہے دوستو جہاں بھی آپ کے شریر پر چہرے پر ہونٹوں پر کھونی پر گردن پر شریر کے کسی بھی حصے میں اگر آپ کے سفید داگ ہے تو آپ وہاں پر تھوڑی سی کورٹن لیجیے اور اس کو ڈپ کر کے اس پیسٹ میں کورٹن سے لگا لیجیے دن میں دو بار لگائیے آپ اس پیسٹ کو اور لگا تار پندرہ سے بیس دن استعمال کرنے سے آپ کی سفید داگ کی پریشانی جو ہے بلکل ختم ہو جائے گی اور ایک بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو سفید داگ جہاں پر بھی ہیں آپ کو وہاں پر سابن کا استعمال بلکل نہیں کرنا ہے تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ جانکری ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں